بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم معروف عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی بیلیو سے اگاہ رہیں ناظرین حبیب جالب کی پیدائش 28 فروری 1928 سیسویں میانی افغانان خوشیارپور میں ہوئی حبیب جالب کا اصل نام حبیب احمد جبکہ والد کا نام صوفی انائت اللہ خان تھا صوفی صاحب علامہ اقبال کی شاعری کے بڑے دلدادہ تھے جالب کا بچپن خوشیارپور میں گزرا دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ان کے والدین دہلی چلے گئے حبیب احمد کو 14 سال کی عمر میں انگلو اور بیک سکول دہلی میں ساتھویں جماعت میں داخل کرا دیا گیا مگر ان کی توجہ پڑھائی کی بجائے شاعری کی طرف تھی قیام پاکستان کے بعد ان کے والدین کراچی آگئے اور حبیب جیکب لائن سکول میں داخل ہوئے لیکن انہیں نصاب سے کوئی دلچسپی نہ تھی شاعری سے عشق تھا اس سلسلے میں راغب مراد عبادی کو استاد مانا زمانہ طالب علمی میں حیدر بخش جتوئی کی ہاری تحریک سے وابستہ ہو گئے اور پہلی بار 1954 عیسوی میں گرفتار ہوئے اس کے بعد جنرل عیوب خان کی فوجی حکومت کے خلاف عوامی جلوسہ میں کھر کر انقلابی نظمیں پڑی 1962 عیسوی میں جب عیوب نے نیا آئین نافذ کیا تو مری میں ایک بڑے مشاعرے میں حبیب جالب نے اپنی مشہور باغ یانہ نظم دستور بڑے انوکھے انداز میں پڑی اس کے ساتھ ہی قید و بند کا سلسلہ شروع ہو گیا صدر عیوب کے دس سالہ اہد میں حبیب نے تقریباً پانچ سال جیل کٹی جنرل یحیہ نے حکومت سنبالی تو اس کے خلاف بھی حبیب جالب نے اپنی شاعری کا سلسلہ جاری رکھا مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی کے خلاف انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی چنانچہ اس پداش میں وہ کئی ماہ تک جیل میں رہے صدر عیوب کے بنیادی جمہوریت کے پروگرام پر اظہار کرتے ہوئے کہا جمہوریت تو پہلے بھی تھی لیکن اتنی بنیادی نہ تھی حبیب جالب سوشلسٹ نظریات رکھتے تھے جالب نے اسی بنیاد پر انتخابی مہم کے دوران بٹو کی حمایت کی تھی لیکن جب بٹو صاحب نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو بر طرف کیا اور سیاسی لیڈروں کے خلاف حیدرا عباد سازش کیس قائم ہوا تو جالب نے اس کے خلاف بھی شیر کہے چنانچہ گرفتار ہو کر تقریباً دس ماہ جیل کٹی زیاہ کے مارشل لا دور میں بھی چھ ماہ جیل میں رہے زیاہ نے انہیں ملک کی بطرین جیل میاں والی میں قید رکھا لیکن انہوں نے اپنی عوام دوستی نہ چھوڑی اس خدمت کے اطراف میں کراچی پریس کلب نے انہیں پچیس دسمبر انیس سو اکاسی عیسوی کو اپنا لائف رکن بنایا ناظرین حبیب جالب طویل علالت کے بعد لاہور میں بارہ مارچ انیس سو ترانوے عیسوی میں انتقال کر گئے ان کی شاعری کے مجموعوں میں برگ عوارہ سر مقتل اہد ستم ذکر بہتے خون کا گوشے میں کفس اہد سزا حرف حق اس شہر خرابی میں شامل ہیں ناظرین امید ہے کہ اردو دنیا چینل کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ چینل کی ہر نئی اپڈیٹ سے اگاہ رہیں موسیقی موسیقی موسیقی